ہلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل بہت سی فرینڈز کے کمنٹ آ رہے تھے کہ ہم دبائی کے اندر رہتے ہوئے ٹیچنگ جوب کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو ایزا ٹیچر میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی کہ ایسے کون سی ریکوائرمنٹ ہے کیا الیجیبیلٹی کرائیٹیریا ہے جس کی بیس پر آپ دبائی کے اندر جوب حاصل کر سکتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ کچھ شیئر کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے دبائی کے اندر جوب کرنی ہے یا یوں ہی کے کسی بھی سٹیٹ میں جوب کرنی ہے تو اس میں ایسا ہوتا ہے کہ سکول آپ کی پروفائل جو ہے وہ سمیٹ کرواتا ہے گورنمنٹ اور گورنمنٹ جو ہے وہ اپروف کرتی ہے آپ کا کہ آپ جو ہے وہ سکول کے اندر ٹیچنگ کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے ہیں ٹیک ہو گیا اگر آپ دبائی کے اندر ہے تو وہاں پر خادہ چلتا ہے اور اگر آپ ابود ابی میں ہے تو وہاں پر ایڈک چلتا ہے تو ایڈک کا اپروفل یا حادہ کا اپروفل لینا بہت ضروری ہے اگر آپ کا اپروفل ایکسپٹ ہو جاتا ہے تب ہی آپ اسکول میں جوب کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا اپروفل ریجیکٹ ہو جاتا ہے دیو ٹو سم ایشیوز لائک آپ کا کوئی سرٹیفیکیٹ نہیں ہے یا آپ کی ڈگری میچ نہیں کر رہی ہے سماؤ کسی اور وجہ سے اگر ریجیکٹ ہو جاتا ہے تب آپ اسکول کے اندر جوب نہیں کر سکتے تو آپ کو جوب کوئیٹ کرنا پڑتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں یہ اپروفل ضروری نہیں ہے کہ آپ کا جو ہے وہ جوب سٹارٹ کرنے سے پہلے ہی آ جائے سم ٹائم یہ ون ویک لے لہتا ہے سم ٹائم یہ ون منت تو سکس منت بھی لے سکتا ہے ون ہیئر بھی لے سکتا ہے تو یہ اس میں کوئی اتنا نہیں ہے تب تک آپ جو ہے وہ اسکول کے اندر جوب کر سکتے ہیں ٹیک ہو گیا اب بات کرتے ہیں ریکوارمنٹس کی تو ریکوارمنٹ میں سب سے پہلے ڈگری آ جاتی ہے آپ کی جو کالیفیکیشن ہیں وہ آپ کی ریلیٹی ٹو دا اپلائیڈ پوزیشن ہونی چاہیے فار اگزمپل اگر آپ انگلیش کے لیے اپلائی کر رہے ہیں یا میٹس کے لیے اپلائی کر رہے ہیں تو آپ کے پاس اسی سے ریلیٹیڈ بیچلرز ڈگری ہونی چاہیے کچھ سکولز میں بیچلرز ڈگری ایکسیپٹ ہوتی ہے کچھ سکولز میں جو ہے وہ ریکوارمنٹ ہوتی ہے کہ آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہونی چاہیے تو اگر آپ کے پاس ماسٹرز ڈگری ہے تو بہت اچھی بات ہے تو آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور ابھی جو ہے ریسینٹلی جو انہوں نے اناؤنس کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کے پاس بیچلرز ڈگری جو کہ اٹیسٹیڈ ہو اس کے ساتھ ایکویلنسی سرٹیفکیٹ بھی ہونا چاہیے ایکویلنسی سرٹیفکیٹ آپ کے اپنی یونیورسٹی دیتی ہے آپ کو جو کہ آپ باہر ہینڈ بھی لے سکتے ہیں اور آن لائن بھی لے سکتے ہیں جس کا طریقہ میں نے آپ کو آلرہی ویڈیوز میں بتایا ہوا ہے تو آپ کو ایکویلنسی سرٹیفکیٹ بھی لینا ہے جو کہ آپ جب پروفائل اپلائے کریں گے اپنی اپروول کے لیے گورنمنٹ کو تو آپ کو وہ ساتھ لگانا ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ کو پاس پروفیشنل سرٹیفکیٹ آنا چاہیے لائک ڈیپلوما بی ایڈ ایم ایڈ یا کوئی اور ڈیپلوما ٹیچنگ ہونا چاہیے تو وہ آپ نے ساتھ جو ہے وہ دینا ہوتا ہے یا وہ مست آپ کے پاس ہونا چاہیے اس میں ایک چیز میں اور ایڈ کروں گی فار ایک زیمپل جیسے پاکسان میں الامہ اکبال اوپن یونیورسٹی ہے یا انڈیا میں کوئی اور بھی ایسی یونیورسٹی جہاں پر ڈیسٹنس لرننگ آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ یہاں پر UAE کے اندر accept نہیں ہوتی فار ایک زیمپل اگر آپ نے بی ایڈ کیا ہوا یا ایم ایڈ کیا ہوا الامہ اکبال اوپن یونیورسٹی ہے تو وہ یہاں پر accept نہیں ہوگا آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو کوئی نہ کوئی شارٹ کورس کوئی بھی ٹیچنگ کورس یا ڈیپلوما یہاں سے ریگولر بیسٹ پر کرنا پڑے گا اگر آپ فری ہیں تو اب ابھی کر سکتے ہیں اگر آپ کو جاپ مل جاتی ہے تب بھی آپ ساسا جو ہے وہ apply کر کے آپ ساسا کورس کر سکتے ہیں جاپ کے ساتھ سکولز ہیں جہاں پر جو ہے وہ آئیلز کی requirement ہوتی ہیں انہوں نے specify کی ہوتے ہیں جس سبجیکٹ میں پڑھانا ہے bands کتنے ہونے چاہیے باقی normally جو انڈین سکولز ہوتے ہیں یا باقی سکولز میں وہاں پر جو ہے وہ آپ کی normal انگلیش کی فرنسی اچھی ہونی چاہیے تو یہ تھی اب تک کی requirements مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں گی کہ